بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کس طرح کا انتظام کرتے ہیں اور افطاری کس طرح کی ہوتی ہے ابھی جو میں اس وہ گاؤں ہے اس میں آگے ہیں اور یہ دیکھے کہ چوک ہے کچھی سرکے ہیں ساری پیچھے جو ایک گار ہے اس میں جو ہے نا وہ یہاں کے جبن لوگ ہیں عربی میں جو ہے نا وہ واپس میں لڑ رہے ہیں ظاہر اسی بات ہے ان کی زبان عربی ہے تو عربی میں ہی انہوں نے لڑنا ہے تو ابھی جو ہے نا وہ گاؤں جس کے بارے میں میں آپ سے کہہ رہا تھا اس گاؤں کے جو ہے نا اندر آگئے ہیں اب پتہ چلا ہے کہ وہ تھوڑا سی دھول ہے نا وہ گئی ہے گلے میں تو لگ پتہ گیا ہے کیونکہ یہاں زیادہ تا ریت ہی ریت ہے اور یہ پیچھے خالی پلوٹس جو پڑے ہوئے ہیں اس کے علاوہ جو ہے نا وہ دور دور تک جو ہے نا وہ جس طرح ہمارے پاکستان میں ہوتے ہیں نا گاؤں سیم اسی طرح سے ہیں اچھا یہ دیکھیں کہ ہے تو گاؤں اور جگہ بھی بڑی بڑی کھلی جگہ ہے لیکن گاڑی جو ہے نا وہ ایک سے ایک جو بڑی گاڑی ہے یہاں پہ کھڑی ہے پرادو لینڈ کروزر سب بڑی سے بڑی گاڑی یہاں پہ کھڑی ہوئی ہے یہ دیکھیں اچھا یہ سیکل پہ بھی ایک بندہ آ رہا ہے ایسا فیل ہو رہا ہے کہ کین کریں کہ پاکستان میں آ گیا ہوں وہ سامنے جو ہے نا مسجد ہے ابھی گھوم کے جانا پڑے گا کسی سائٹ سے یہ ہم گھوم گئے ہیں تو ابھی جو ہے نا انشاءاللہ پہنچ جاتے ہیں مسجد میں یہ جی گھاریاں کھڑی ہوئی ہیں مسجد کے سامنے یہ ماشاءاللہ مسجد ہے پنڈ کی اور وہ لوگ جو ہے بیٹھے ہوئے افطاری کے لیے ابھی مسجد کی میں آپ کو سہر بھی کرواؤں گا یہ جو ہے وہ کیا خجور کے جو ہے نا درخت ہیں یہاں پہ ماشاءاللہ بڑے لگے ہوئے تو بڑی جو ہے نا کھولی جگہ پہ مسجد ہے اور اس کے سین بھی کافی بڑا ہے موضوع دکھاتا ہوں آپ کو کہ اگر آپ جائیں وہاں وہ سائیڈ پہ جو ہے نا موضوع خانہ بنا ہوا ہے اندر سے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ موضوع خانہ کس طرح کا ہے یہ موضوع کرنے کی جگہ ہے بڑی صاف خطری جگہ ہے اور صفائی کا یام کافی خیال رکھا جاتا ہے ماشاءاللہ کتنی بڑی پرسکون جگہ ہے وہ پیچھے سامنے جو ہے نا وہ شہر ہے شہر کافی دور ہے ماشاءاللہ بڑی پیاری جو ہے نا لگ رہی ہے مسجد خجوری ہیں ہمارے جو گاؤں کی مسجد ہے نا وہاں پہ بھی یہ جو ہے نا امام صاحب کا کار ہے ہمارے جو گاؤں کی پرانی مسجد تھی نا اس میں بھی ایک خجور کا بہت بڑا جو ہے نا ترخت تھا جو نئی جب مسجد بنیا تو اسے کار دیا گیا تھا ماشاءاللہ بڑا اچھا انتظام انہوں نے کیا ہوا ہے ہمیں یہ دیا ہے پاستہ بریانی فروٹ یہ کیا ہے بریانی ابھی جو ہے نا ایک بھائی لے کر آئے ہیں وہ دور تک جو ہے نا بڑا اچھا انتظام یہ لبنن لبنن برینک جسے لسی کہتے ہیں یہ ہمیں پانی بھائی دے رہے ہیں وہ ماشاءاللہ بڑا اچھا انتظام کر کے رکھتے ہیں یہاں پہ نا جو لوگ ہیں نا جتنے بھی جو ہے نا وہ مخیر ازراد وہ آکر یہاں پہ دیتے ہیں اور لوگ جو ہے نا یہاں پہ کٹھا کرتے ہیں اور یہ بنگالی بھائی جو ہے نا یہ تقسیم کرتے رہتے ہیں اور ماشاءاللہ بہت اچھا انتظام ہوتا ہے ان کا اے میرے اللہ یہاں پہ جتنے بھی ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اے میرے پاک پر اردگار ان سب کی روزہ قبول فرما اور ان سب کی مشکلات حل فرما میرے اللہ جن جن کے پاس کام نہیں ہے اے اللہ ان کو اچھا اور بہتر کام نصیب اتا فرما میرے اللہ جن کے پاس رزق نہیں ہے جن کے پاس رزق کم ہے میرے اللہ ان کے رزق میں بے پلاہ اضافہ فرما اے میرے اللہ یہ سارے پردیسی اپنے ملکوں سے دور اپنے گھر والوں سے اپنے بچوں سے دور ہیں میرے اللہ ان کی حفاظت فرما میرے اللہ ہم سب کے گھر والوں کی حفاظت فرما میرے اللہ تو جی ابھی نماز جو ہے نا پڑھ لی ہے نماز پڑھنے کے بعد ابھی مسجد سے باہر نکلے ہیں تو جا رہے ہیں گھر کو تو ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک لیے اپنا بہت سا خیار رکھئے گا دیکھنے والوں کے لیے بہت سا پیار اللہ حافظ